قرآن و سنت سے مجھ کو اور آپ کو ایک ایسی سزا کا پتہ چلتا ہے آج دنیا والے اسے سزا نہیں سمجھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سزا یہ بھی بیان فرمائی فَلَمَّا نَسُوْمَا ذُكِّرُوْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَئِ اللہ کی ایک سزا یہ بھی ہوتی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بعض بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو ان کی سزا یہ کرتا اللہ تعالیٰ ساری دنیا ان کو دے دیتا ہے دنیا کی ساری دولت دنیا کی ساری نعمتیں دنیا کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ان کو دے دیتا ہے سبحان اللہ یہ بات بڑی اہم ہے اسے یاد رکھنا صلفِ صالحین کا معاملہ یہ تھا جب اپنی زندگی میں یہ دیکھتے کہ نعمتیں ہی نعمتیں آسائشیں ہی آسائشیں سہولتیں ہی سہولتیں اور مسلسل ملتی چلی جا رہی پریشان ہو جایا کرتے تھے شکر گزاری اپنی جگہ لیکن مسلسل نعمتوں کے ملنے پہ پریشان ہو جاتے کہتے کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر رہا ہے جن کے بارے میں روز قیامت اللہ تعالیٰ کہے گا تم نے جو کچھ اچھا کیا تھا ہم نے تمہیں دنیا ہی میں دے دیا اب آخرت میں تمہارے لئے ہم نے کچھ بھی باقی نہیں رکھا میری بھائیو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کبھی کبار اللہ تعالیٰ دولت دے خرچ کرنے والا دل نہ دے دولت دے نیکیوں کے بجائے برائیوں کے راستے پہ دولت لگانے والا بنا دے اللہ تعالیٰ عزت دے مقام دے شہرت دے لیکن اس کے صحیح استعمال کے بجائے آدمی اسی چیز کا غلط استعمال کرنے لگے یہ نعمتوں کی کسرت بھی اللہ تعالیٰ کی سزا ہے اللہ کا عذاب ہے اللہ کے بندوں یہ نعمتوں کی کسرت جو آدمی کو نعمت کی کسرت کے ساتھ شکر گزاری کا سبق نہ سکھائے اللہ کی بندگی اور توفیق کا مسئلہ نہ بتائے سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی سزا ہے کہ اللہ دے تو سب کچھ رہا ہے لیکن اس دی ہوئی چیز سے اللہ کی بندگی کے تقاضے پورے کرنے کا صلیقہ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھ کو نہیں درائے بہت بڑی سزا ہے میں آپ کو بتاؤں اہل علم نے تاریخ میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اہل علم اسے بعض کے پاس ایک صاحب خیر آئیں وہ نیکی کا ایک کام کرنا چاہ رہے تھے نیکی کا ایک کام وہ کرنا چاہ رہے تھے انہوں نے اس آدمی اسے کہا کہ دیکھو تم جو کام کرنا چاہتے ہو نیکی کا وہ صحیح ہے اچھا کام ہے لیکن دیکھو ایک بڑا اہم کام میں تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں اس کام سے زیادہ شریعت کی نظر میں اہم بھی ہے اور تمہاری اپنی آخرت کے عجر و ثواب کے لیے بھی وہ بہت زیادہ ہے یعنی پہلے تمہاری نیت ہے جہاں خرچ کرنا چاہے ہو کر سکتے ہو لیکن اگر عجر و ثواب ہی کمانا ہے اس سے زیادہ اونچے درجے کی نیکی بتا رہا ہوں یہ کر لو اس سے تمہارا بھلا ہوگا کئی لوگوں کا بھلا ہو جائے گا اس آدمی نے کہا کہ نہیں میں جو ہے بس ارادہ کر چکا ہوں تو یہیں کروں گا اور کہیں نہیں کروں گا میں آپ کو بتاؤں انہوں نے ایک جملہ کہا کہا کہ یہ بھی اللہ تعالی کی سزا ہے کہ جب بندہ لائق نہیں رہتا تو چھوٹی نیکیوں میں مشغول کر کہ اللہ تعالی بڑی نیکیوں کی توفیق نہیں دیتا ہے میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو اللہ کی سزائیں الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں اگر اللہ کی دی ہوئی نعمتیں علم اللہ نے دیا ہے لیکن اس علم سے خود مستفید ہو کر امت کو فائدہ پہنشانے کی توفیق اللہ نہیں دے رہا ہے دولت دیا ہے مقام دیا ہے شہرت دیا ہے اللہ نے درجہ دیا ہے لیکن اس کے صحیح استعمال کی توفیق اگر اللہ تعالی نہیں دے رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بھی اللہ تعالی کی ایک سزا ہو اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کرو